جا رہا تھا نام تو نبی کی محفت کا کیا جا رہا تھا لیکن تیرے بندے کام نبی والے نہیں کر رہے تھے تیرے بندے کام صحابہ اکرام والے نہیں کر رہے تھے تیرے بندے کام قلیوں والے نہیں کر رہے تھے بندے گرم والے کر رہے تھے میرے بھائیوں ہم کہاں زورے ہوئے ہیں آج امت کہاں جا چکی ہے پوری دنیا میں امت کا بیڑا خرق ہو رہا ہے ہر طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ امت جت پر ظلم کے پہار دڑے جا رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی مزد نیر میں سوئے ہوئے ہیں یہ وہ کام یہ اس نبی کا کام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہوا کہ نبی آپ امت کو دعوت دیجئے اللہ کے نبی دعوت دینے کیوں ہی علام کرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہلو کہ اللہ تعالیٰ کوئی عبارت کے لائق نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گی وہ لوگ دشمن بل گئے اور دشمنی کس طرح سے ہوئی کہا گیا کہ دیکھو جہاں نبی کا نام لیا جا رہا ہو جہاں نبی بیان فرما رہے ہیں ان کے نزدیک مجھ جانا دور رہے ہیں وہ اپنی نوجوانوں سے کہا کہ جب نسیہ اپنی بات شروع کرے ہیں تو تم خلال میں چاہنے لگنا تم اپنی باتوں میں بست ہو جانا پھر لوگ کہے گئے ارے یہ تو فرائنہ کے لئے ایسے ہی ہوا کرے ہیں نائب رسول یہاں خطاب کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں نبی کی حدیث پیار کر رہے ہیں ہم سامنے پھرے ہو کر پاویلہ مچا کہیں ہماری بات ان سے ملتی تو نہیں ہے نا خدا نہ کرے نہ ملائے لیکن ہم آپ گنا خود وہ حرصبہ کرے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب نبی کا نام لیا جائے نبی خود پیار کرے تو پاویلہ مچانا شروع کر رہا ہے تاکہ کسی کے کانوں کان نبی کی خبر نہ ہو قرآن کی ترابت کی آواز نہ پوچھے میرے بھائیوں یہاں اس پیارے نبی کا نام لیا جائے ہوا افوار کھڑے ہوں کر باتے کر صحابہ اکرام کا یہ طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ جب میرے آنکھ آفات فرمانے لگتے تھے تو وہ اس طرح سے ہو جائے گردے تھے جیسے کہ ان کی روپ پرواز ہوئی کوئی جسم میں حرکت بات ہی نہیں تھا کرتا آج اس نبی کے نام لے واہ ہو کر نبی کے اس بغیر میں نے پہلے آرک کیا تھا کہ کوئی سیاسی چلسہ نہیں ہے کہ یہاں پر کسی دیٹر کی بات ہو رہی ہے ہم آپ اس سے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں ارے میرے بھائیوں یہ اس نبی کے نام کی محفر سجائی گئی ہے جیلوڑی جب یہ مکہ کے اندر اعلان فرمایا دنیا اپنی دشمن ہو گئی تو آپ ہمشہ کی طرف تشریف دے گئے سب سے پہلے ہیں وہاں سمجھانا شروع کیا کہ جو عطمہ ایک ہے عبادت اس کی طرف اس کے علاوہ کسی کے سب نے تمہاری پیشانی نہیں چکلی چاہیے وہ بھی ارکار کر کے واپس آئے پھر تائد گئے کس لیے گئے ہیں کیا کوئی حکومت کا مطالبہ تھا ہمارے پیغنفی کا نہیں کیا مال اور ذکر کا مطالبہ تھا نہیں صرف ہمارا درد اپنی عمد کا تحلے کر گئے اور پھر وہاں کے لوگوں نے کیا سنوک کیا میرے کبھی کے ساتھ ان کی باتیں مت سنوک عبادت قسم کے لوگوں کو پیچھے لگا دیا ایک بات تو یہ ہوتی ہے ٹھیک یہ ہم باتیں سنتے ہیں اب آپ پر سے جائے اتنا کہا چلے نہیں نہیں اور دشمنی جان جانی دشمن مانگے کہا دیکھو ان کو مارو امام الانبیاء کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو مارو اپنے عبادت قسم کے لوگوں کو پیچھے لگا دیا میرے آقا واپس جا رہے اور وہ پتھر لے کے پیچھے سے میرے آقا کو مارے جا رہے ہیں یہاں تک کہ میرے آقا کریم کا جسم مبارک اللہ اللہ ہو جاتا ہے آپ کے نالے میں مبارک خون سے در ہو جاتے ہیں پھر حضرت جبرائی حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور اس قوم کو یہاں پر نسو نبو کر دیتے ہیں اللہ لیکن میرے آقا نشاط پرائے جبرائیل نہیں ایسا مت کرنا اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے ان کی نسل ہوا دے ضرور اتنے وہ رہموں کا رب کی ٹیٹر کی آخر کیا میرے نبی کو کس قدر تکلیف ہو گی کہ جب گھر سے تو ہم آئیں گے ملاد کننے کے لیے اور یہاں دنیا کی پاکویں لکے رہیں میرے بھائیو یہاں سے ہم ایک پیغام لے کر جائیں گے ایک میسیج لے کر جائیں گے اور یہ پیغام ان سے بزرگوں سبید ریش لوگوں کے لیے نہیں ہے چند بزرگاں کے آگے بیٹھ لیں ہم لوچوان اب بار ہے ہم پڑے لکھے ہیں جی ہم انجینئر ہیں جی ہم گمتن ہیں مبارک ہو آپ کو اپنی ٹھگیا لیکن جب بات محبت رسول کیا ہے گی یہ میرے مہتر پہلے بھائی کرے تھے میں بازر چاہوا کیونکہ وقت کی بڑی قلت تھی لیکن ایک ایک لفظ جو ان کی زبان سے اپنی کر رہا تھا عشقی مصطفیٰ سی لبریس میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یاز کرنا چاہتا ہوں آج قوم کی تقدیر تمہارے ہاتھ رہے ہیں آج قوم کی کشتی جوبیے ہی ہیں آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں ہماری ماں و بینوں کی عصد و آپ رو دیدام ہو رہی ہیں قد تک جو فاطمہ یاسین تھی آج وہ کہکشہ بنی جا رہی ہیں آج ان کے نام تطیل ہوئے جا رہے ہیں اے تاریخ بن سیاد کیا تم میں سے نہیں تھے سلاح الدین عجیبی کیا تم میں سے نہیں تھے کس کس کا نام لیا جاری محمد بن قاسم کون تھے ارے نوچوانو آپ کو کیا ہو گیا اپنے مستقبل کو سمجھو اپنے ماضی کو دیکھو آپ کے کاندو پر ایک ذمہ داری ہے عمر کی آج عمر بھٹکی جا رہی ہے روز مربع کے اخبارات نہیں پر سوشل میڈیا پیچ نہیں دیکھتی جنابے والا دس سال پہلے یہ کنبا یہاں آیا تھا پھر وہاں چلا گیا ہے کبھی یہ سننے کو ملتا تھا یہ آج ہمیں کیوں سننے کو مل رہا ہے اس کی ذمہ دار کوئی حکومت رہی ہے اس کا ذمہ دار کوئی لگر رہی ہے خدا کی قصر اس کے ذمہ دار ہم ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ فضا جگہ ناموسے رسالت پر حملہ ہو گیا ہے میرے بھائیوں ہم نے اپنے اکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم نے ناموسے رسالت کے ساتھ کس طرح سے گھروا کیا ہے آقا کے درس عمل کے ساتھ کس طرح کی گھنونی حرکتیں کی ہیں اگر میں یہ سواب کرنوں کہ میرے نوجوانوں ہم میں سے کتنوں نے عشاء کی نماز عطا کی ہیں جماعت کے ساتھ یا ہم میں سے کتنے فقط کی نماز عطا کریں گے میرے بھائیوں ایک پہلاں میں کر جائیے گا کہ آج اگر ہم اسی طرح سے اپنی جو ہم نے زندگی کو اکھلو نہ سمجھ رکھا ہے یہ مومن کی شاد نہیں ہوا کرتی ہے یہ ایمان والوں کی شاد نہیں ہوا کرتی ہے آج ہمیں کردار سے دکھانا ہے اپنے اندر کردار پیدا کرنا ہے اپنے اندر کے انسان کو جگہ دیکھیں ضرورت ہے آج وقت کا تقردہ ہے کہ ہم پھر در نبی پر حاضر ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کرتی یا وزاری کر کے کنے کھلا کر دعا کریں کہ بولا پیشت جو منصف دنیا میں عطا پڑھایا تھا اس کو ہم نے بھولا دیا ہے اس کے بھولانی کی وجہ سے ہمارے عمال کی وجہ سے آج امت مسلمہ ہر تر ظلم اور ستم کا شکاہ اور برہی ہے لہٰذا سب سے پہلا شکل سب سے پہلا جو مرخالہ ہے میں اپنے نوجوان ساتھیو شاد کرنا چاہتا ہوں جس پیارے آقا علی صلات و اسلام کی ملاد منانے کے لئے ہم یہاں پر آئے ہیں جب آقا علی صلات و اسلام مکت المکرمہ کے اندر اور پرکے نبیت المنمپرہ کے اندر جب اپنی جماعت کو لے کا تشریف فرما ہوتے تھے آپ کی جماعت میں بزرگ بھی تھے آپ کی جماعت میں نوجوان بھی تھے آپ کی جماعت میں بچے بھی تھے اور تیری تھے اور اصحابِ سفہ سفہ چمدرے کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی سب سے پہلے مدرسان تعلق کیا جو سب سے پہلے یورسٹی تھی جو سب سے پہلا کالک تھا جو سب سے پہلا مدرسان تھا ہم دیکھیں میرے بھائیوں کدر کدار سازی ضروری ہے دکریاں ضروری نہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت جب انسان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے نہ میند کرنے کا جب جذبہ پیدا ہو جاتا ہے پھر منزل اس کو قریب نظر آنی ہے منزل کی چستجو میں کیوں پھر رہا ہے الہی منزل کی چستجو میں کیوں پھر رہا ہے الہی اتنا عظیب بند کے منزل تجھے مبارس میں یاد کر رہا تھا کہ مقام سلطہ پر مدرس استاذ ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوابار صحابہ کو سبت دعا رہے ہیں درس لے رہے ہیں اور اس درس کے اندر ایک طرف قرآن عظام کے قاری کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے تھے دوسری طرف ہاتھ بھی کے قرآن تھے ایک طرف وقت کے خاصی اور مجاہی تجاہ دیا جہا ہے تھے تو دوسری طرف معاشرے کو صدحار کی راہ پر لانے کے لیے جیدر تجاہ کیے جانے میرے بھائیو یہ ہمارے حقا میں ہمیں تعلیمات بھی ہیں آج دنیا پرکی کر رہی ہے آج ہر انسان آجیں جی سوچ رہا ہے اور آگے یورپین ممارک کو دیکھ کر اور انگریزوں کو دیکھ کر فرنگیوں کو دیکھ کر ان کی دھگر پر ان کے راستے پر چل کر ہم کبھیا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں میرے نوجوانوں میں ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت ہے ساہے چوتی سا سال پیچھے جائیے ہمیں سب چھتے جائے ہیں میں نے پیچھے جانے کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیلق حیات تنکبات اندر زندگی گزارنے کا پیردین ہونا ہے یہ بہنی بہنی جناعت علماء کرام کی یہ صوفیہ اقزام جن کو آج قوم دنیا سے بیزار سمجھتی ہے یعنی کہ کچھ سے لفظوں میں کہیں تو بے خوب سمجھتی ہے یہ تو بول بھی ہیں یعنی جس نکاح سے دیکھا جاتا ہے آج سب سمجھتی ہے لیکن خدا کا واسطہ ہے اور دعا جس کی تعریف کر رہا ہو انما یشدہ من عبادی علماء اللہ کے نبی انشاءت فرمایا والعلماء ورسط الانبیاء میں اس لئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انشاءت فرمایا یا عیدوہ اللہی نا آمنو عقیع اللہ آدیر الرسول وعلیل عمر مرکم و انتنا سعتم بین شیئر فردروہو الاللہ والرسول آواز میرا ساتھ نہیں دیرے میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ شاہر ماتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو دیکھئے بات یاد رکھئے ایمان لے آئے عبداللہ نام رکھ لیا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگے لیکن نبی کی تعلیمات سے دور ہیں اللہ کے فرمداد سے دور ہے احقان شریعہ سے دور ہیں پورے مومن ہیں ہی پرآن مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ جنہوں نے عبداللہ نام تو رکھ لیا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگی جو عملی زندگی ہے نا وہ اسلامی طرح سے عمل نہیں رہا خالی نام کے مسلمان پڑھنے سے کوئی فائدن قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کی تحب کر رسول اور رسول کرامی کی تحب اور تم میں سے جو خود پڑھا ہیں جو اسلامی قوانین کو نافذ کرنا جاتے ہیں ان کی اتبا کرنے ہیں اے پار اللہ کی ماملات میں اتبا کرنی ہیں کیا ہمیں جب مانباب دنیا سے رخصف ہو جائے تو ختم پڑھانے میں ان کی اتبا کرنی ہیں کیا جب گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو پھر علماء کی اتبا کرنی ہیں ان کی ضرورت ہے کیا جب نکاح پڑھانا ہو تو پھر علماء کی اتبا کریں نہیں نہیں جو قرآن کا فرمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی ہو کسی بھی حال میں ہو ہر وقت ہما وقت ہر معاملے کے اندر چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو معاشی صورتحال ہو سماجی صورتحال ہو زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو آپ تاجر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ مراسم ہیں کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے جب تک آپ اللہ والوں سے جڑے رہیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے جب اللہ والوں کو شریعت کے جانے والوں سے اپنا رشتہ ختم کر دیں گے اور اپنی آخر کے دھوڑے دعائیں گے تو کن بھی نہ کام پھر تو آج بھی نہ کام یہ میں نہیں کہا یہ دور کہا ہاں پہ انترازہ تو فی شیر فالوں تو ہوئی اللہ والا رسول کہ جب تمہارے درمیان ترازہ پیدا ہو جائے یہاں اپنا دیا کرکیے گا گھر میں نرائی جگڑے کا ہو جانا سماج میں گاؤں میں بستی میں یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے میرے پاہ سمجھ رہے ہیں یعنی یہ چیز ممکن ہے نرائی جگڑا نرازکیاں پیدا ہو سکتی ہیں ہوتی رہتی ہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے حضرت کبلا مفتی صاحب اور مرمہ کیا یہ جواب ہے یہ سب کچھ ممکن نہ ہوتا ہے نرازکیاں پیدا ہوتے رہیں گی لیکن نرازکیوں کے باوجود اس کا جو حل کا طریقہ تورا کی بتایا ہے اس پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور وہ طریقہ ہے تردو کو الاللہ بھی مرگوش آپ کی نرازکیوں کو اللہ کی طرف پھیر دیں اللہ کے نبی کی طرف پھیر دیں تو ہمارے سارے مولاد حل ہو جائیں گے آخر میں میں آپ سے آخر کروں گا کہ مراد مصطفیٰ منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں کریں اپنے بچوں کی بچوں کی بچیوں کی بیوی کی سب اصلاح کریں سب کو نمازی بنائیں اور بھاشرے کے اندر صدہار لائیں پھر خصوص میں اپنے بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے خدا نہ اپنے بچوں پر کریں نظر رکھیں اپنے بچوں پر اور اپنی بچوں پر کریں نظر رکھیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ دن دور رہی ہم میں سے کسی کیلئے خبر آ سکتی ہے کہ فلاں دلہ صاحب کیا بن گئے ہیں رجیل جی بن گئے ہیں فلاں بن گئے ہیں یہ کوئی بائید نہیں ہے آتی دیر میں اور اس کے علاوہ کیا کہ بے حیائی گرائی کیا ہے ہم اس سے زیادہ سمجھتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کیا کہ یہ بات ہم پھرائیں ایک دوسرے تک خودتوں سے گزاج کروں گا کہ نوجوانوں تک اور نوجوانوں سے یاد کروں گا کہ جو ستوکار کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باگ کے نفرمان بردار بن جائیں نفرمان ہم اپنے والے ہیں ان سے خودتے ہیں اچھوں کے ساتھ دیکھیں یہی مکی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ آپ ست کو بمیابی آتا فرمائے آخر میں میں اپنی طرف سے تمام آپ آخر اللہ تعالیٰ اکیش موسیقی موسیقی موسیقی